اسلام علیکم ریہ سٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ صرف خیریت سے ہوں گے اردو جو سلو بیسٹ آپ کا سلیبس ہے اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے علم بدی پچھلے سیشنز میں ہم نے اصناف نصر اور اصناف نظم کو ڈسکس کیا تھا بدی کے معنی ہوتے ہیں بنانے والا موجد، نیا، نادر اور انوکہ اردو عدب میں علم بدی سے مراد وہ علم ہے جس کی بدولت یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام گفتگو یا تحریر میں خوبصورتی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے کلام کی آرائش اور زیبائش یعنی بیوٹیفیکیشن، ڈیکوریشن کس طریقوں سے ہو سکتی ہے یہ وہ علم ہے جو کلام کے حسن و جمال، زیب و زینت اور اس کے خوبیوں کے مطالق بحث کرتا ہے یعنی کہ اس میں ہمیں جو لینگویج ہے اس کی بیوٹی کے حوالے سے پتا چلتا ہے اس مقصد کے لیے اپنایا ہے کہ تمام طریقوں کو سناتیں، سنائے یا محسنات کہا جاتا ہے اور یہ صرف حسن کلام کے لیے ہی ہیں، ان کے استعمال کرنے سے کلام پر کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن اگر ان کو استعمال کیا جائے تو کلام کا حسن رہا وہ دوبالہ ہو جاتا ہے انگلیش میں ان کو ہم پویٹیک ڈیوائیسز کہتے ہیں یا ان کو ہم لٹریری فگرز بولتے ہیں یا لٹریری ڈیوائیسز ہم ان کو کہتے ہیں اچھا یہ جو سنائے ہوتی ہیں یا یہ جو سنتیں ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہیں سنائے لفزی اور سنائے مانوی اب سنائے لفزی آپ کو مطلب ورڈ سے پتا چل گیا ہوگا کہ سنائے لفزی سے مراد وہ محسنات ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پر الفاظ سے ہے جب ہمارا ذہن کلام کی لفزی خوبیوں کی طرف جائے تو اسے سنائے لفزی کہتے ہیں یعنی کہ جو ورڈز ہیں ان کی جو بیوٹی ہے اس کے حالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم سنائے لفزی بولتے ہیں سنائے لفزی کی جو اقسام ہیں یہ والی ہیں سنت قلب سنت سیات العداد سنت ترسیح سنت احام سنت منقولہ سنت غیر منقولہ اور سنت القوافی چھیک ہے سو دیز آر دیفرن ٹائپس آف سنائے لفزی اس کے بعد جو سنائے مانوی ہے اس سے کیا امراد ہوتا ہے یعنی مانے کے حوالے سے کلام استعمال ہونے خوبیاں اگر ہمارے ذہن کو کلام کے مانوی حسن کی طرف لے جائیں تو انہیں سنائے مانوی کہتے ہیں اس سنت میں سنائے لفزی کے برعکس گہری سطحوں کو منحوزے خاطر رکھا جاتا ہے اور مانوی حسن کو اہمیت دی جاتی ہے یعنی کہ جو میننگز ہیں جو سیمنٹکس ہیں اس کو سامنے رکھ کر جو لٹریری ڈیوائسز بڑھائی جاتی ہیں ان کو سنائے مانوی کہتے ہیں سنائے مانوی کے تحت آنے والی سنتوں کے نام دجزیل ہیں سنت حسن تعلیر سنت لف و نشر سنت تزار سنت سوال و جواب سنت تجنیس سنت جمع سنت تفریق سنت اشتقاق سنت تقرار سنت مراعات النظیر سنت تلمیح سنت بالغا تجاہل عرفانہ اور سنت نقلی یہ وہ تمام کی تمام سنتیں ہیں جو کہ کیا ہیں سنت مانوی یعنی سنائے مانوی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اب ہم ان کو one by one جو the most important ones ہیں ان کو ہم one by one ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو سنت ہے سنت مراعات النظیر مراعات کے معنی ریایت رکھنا یعنی ریایت دینا ہے لحاظ کرنا یا خاص سلوک کے ہیں جبکہ نظیر کا مطلب ہوتا ہے مثل یا نمونہ اب اسطلاع میں شیر یا جملے میں ایسے الفاظ کو استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے ساتھ سوائے نسبت تضاد کے کوئی اور مناسبت رکھتے ہوں اس کو مراعات النظیر کہا جاتا ہے یعنی کہ سیملر ورڈز جو ہیں وہ ہم لے کر آتے ہیں جیسے نہیں ہے نہ امید اقوال اپنی کشتے ویران سے کشت بولتے ہیں کھیتی کو نہیں ہے نہ امید اقوال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز حیصہ کی تو اب اس میں کشت جو ہے اس کی مناسبت سے ہم مٹی کا لفظ لے کر آئے ہیں نظیر کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا یعنی کہ کشت کی مناسبت سے آپ کیا لے کر آئے ہیں مٹی کا لفظ لے کر آئے تو یہ کیا ہو گیا یہ سنت مراعاتن نظیر ہو گیا اچھا جس کی خوشبو سے مؤتر تھا دماغ پھر وہ شاداب چمن یاد آیا ٹھیک ہے تو اب اس میں خوشبو سے جو ہے نا وہ چمن ٹھیک ہے خوشبو سے جو ہے نا وہ چمن کا ورڈ لے کر آئے خوشبو کی مناسبت سے تو یہ مراعاتن نظیر ہے کوئی گنچا ہو کے گل ہو کوئی شاخ ہو شجر ہو وہ ہوائے گلستان ہے کہ سب ہی بکھر رہے ہیں تو اب اس میں کہا ہے کہ گنچا گل شاخ شجر تو یہ تمام کے تمام کہاں ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام گلستان میں ہوتے ہیں تو ان تمام کی مناسبت سے گلستان کا لفظ دے کر آئے تو یہ سنت مراعاتن نظیر ہے اس کے بعد ہے سنت احام سنت احام کو توریہ بھی بولتے ہیں احام کے لوگ میں مانے وہم میں ڈالنے کے ہیں اور توریہ کا مانا کیا ہوتا ہے چھپانا کلام میں ایک ایسا لفظ لیا جائے جو زو معنی ہو زو معنی کا مطلب جس کے اندر دول میننگز ہوں مفہوم قریب ہو جس میں ایک جو مفہوم ہے یعنی جو دو میننگز بن رہے ہیں اس میں سے ایک میننگ ایسا ہو جس کی طرف فوری زہن منتقل ہو اور دوسرا مفہوم ایسا ہو جو کہ غور کرنے سے سمجھ آتا ہو تو اس طرح کی جو سنت ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم سنت احام بولتے ہیں جیسے کول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں اس گلی کول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں اس گلی ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر آ گیا آپ دیکھیں یہاں پہ جو آبرو کا لفظ ہے یہاں پہ آبرو جو ہے یہ آبرو کے دو میننگ بن رہے ہیں ایک تو آبرو جو ہے یہ ایک جو ہے اس کا مطلب عزت ہے اور دوسرا یہ جو شیر ہے یہ شاہ مبارک آبرو کا ہے اور آبرو جو ہے ان کا تخلص ہے تو کاری کا جو پہلا دھیان ہے وہ عزت کی طرف جاتا ہے کہ کول آبرو کا تھا کہ عزت کا معاملہ تھا کہ میں اس گلی میں نہ جاؤں ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا تو اب یہاں پہ آبرو کا لفظ استعمال کر کے پویٹ جو ہے وہ اپنی بات کر رہے جبکہ پڑھنے والے کوئی پہلے نظر میں یہ لگتا ہے کہ شاید یہاں پر عزت کی بات ہو رہی ہے اچھا محبت سے علی کی دیکھ ناجی ہوا ہے دل میرا اب حیدر آبادی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس شیر کے اندر جو لفظ حیدر آباد ہے اس کا سن کر انسان کا جو ذہن ہے وہ حیدر آباد کی طرف جاتا ہے لیکن یہاں پر جو پویٹ ہے وہ جہاں پر کیا کر رہا ہے حیدر آبادی کے مطلب میرا دل جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ خوش ہو گیا ہے اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس کو ہم سرنت ایہام بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا لے مسیحہ اب میں موسیحہ ہو گیا ٹھیک ہے موسیحہ بولتے ہیں بال کو اب یہاں پہ موسیحہ سے ہمارا ذہن جو ہے موسیحہ کی طرف جاتا ہے جبکہ پویٹ جہاں پر کیا مراد دے رہا ہے مو کا مطلب بال اور سا کا مطلب ہا سا جو ہے وہ حرف تشبیح ہے تو یہاں پر پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ لے مسیحہ اب میں موسیحہ ہو گیا یعنی کہ اب میں بہت پتلا ہو گیا ٹھیک ہے ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا لے مسیحہ اب میں موسیحہ ہو گیا اچھا اس کے بعد اگلی جو سنت ہے that is سنت تقرار یا اس کو سنت تقریر بھی کہا جاتے ہیں تقرار سے مراد وہ سنت ہے جس میں شاعر لفظوں کی تقرار سے اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کریں انگلیش میں اس کو ہم الیٹریشن بولتے ہیں نہ سمجھ مجھ کو رائے گاں نہ سمجھ نہ سہی تیرے کام کا نہ سہی تو اب اس میں نا کا ورڈ جو ہے اور اس کے لابا سمجھ کا ورڈ جو ہے یہ کیا ہو رہے اسی طرح سے سر کہیں بال کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں ان کا سونا بھی ہے کس شان کا سونا دیکھو تو اب اس میں دیکھیں کہ کہیں Qui 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 یہ کیا ہو رہے یہاں پر ریپیٹ ہو رہے سر کہیں بال کہیں پاؤں کہیں ان کا سونا بھی ہے کس شان کا سونا دیکھو اچھا غم سبو ساغر سراہی جام پیمانہ میرا میرے ساکھی تو تیرا ہے میرے ساکھی تو تیرا ہے تو میں خانہ میرا خاموشی میں کوہ دشتو دایا قدرت ہے مراقبے میں گویا تو اب اس کے اندر بھی کیا ہے سنت تقرار ہے اچھا جسے طرح سے اور بھی کافی سر شیر ہیں لیکن ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں سنت تزاد سنت تزاد جو ہے اس کو تطبیق تباق اور تقاقو بھی بولتے ہیں علم پتی کے سلام تزاد کے معنی میں ایسے الفاظ استعمال بھی لانا ہے جن کے معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی زد اور ایک دوسرے کے کیا ہوں مقابل ہیں سنت تزاد اس کو انٹی تیسز بھی کہا جاتا ہے انگلیش گندر اقرار نہ انکار بڑی دیر سے چپ ہیں کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں اقرار اور انکار یہ دونوں کہیں یہ سنت تزاد ہے اقرار نہ انکار بڑی دیر سے چپ ہیں کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں اچھا وہ نہ شاد و برباد رکھتا ہے مجھ کو الہی اسے شاد و آباد رکھنا تو اب اس میں برباد اور شاد ٹھیک ہے برباد اور آباد یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو اب اس میں کیا ہے یہ بھی سنت دزاد ہے اے التفات یار مجھے سوچنے تو دے جینے کا ہے مقام کے مرنے کا ہے محل اب اس میں جینے اور مرنے جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اسے کیا ہیں اولڈ ہیں اسے طرح سے ہم نے روز و شب بھی گزارے ہیں ان سے دور لمحے گزر گئے جہاں ستیاں دیے ہوئے تو اب اس میں روز و شب کیا ہیں ایک دوسرے کے اولڈ ہیں اس کے بعد ہے سنت حسن تعلیل تعلیل کے معنی ہوتا ہے علت پیش کرنا وجہ بیان کرنا یعنی کسی جیس کی وجہ بیان کرنا عدبی اسطلاع میں کسی بات کی ایسی شائرانہ وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل ہو گویا کسی واقعے کی طرف شائرانہ علت فرض کرنا جو ہے کسی واقعے کی طرف کوئی شائرانہ علت فرض کرنا کیا کہہ رہا ہے حسن تعلیل کہا جاتا ہے جیسے پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی ہیں موجیں فرات کی تو اب اس شیر میں ساحل پر موجوں کا ٹکرانا جو ہے that is a فطری عمل ٹھیک ہے لیکن شاعر جو ہے اس کی ایک شاعرانہ وجہ یہ قرار دے رہا ہے کہ وہ پیاس کی وجہ سے ٹکرار رہی ہیں حالانکہ جو دریاہ ہے دریاہ کی موجہ تو ویسے بھی ہر وقت جو ہے نا وہ گردش میں ہوتی ہیں حرکت میں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ کیا کر رہا ہے ایک عام جو جو روزمرہ کا کام ہے اس کی ایک عدبی وجہ جو ہے یہاں پر شاعر بیانت کر رہا ہے اچھا میری طرح سے مہ 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 بھی ہیں آوارا ٹھیک ہے مہ 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 یعنی کہ چاند اور سورج مہ چاند کو بولتے ہیں اور مہ سورج کو میری طرح سے مہ 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 بھی ہیں آوارا کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جو جستجو کرتے اب حالکہ چاند اور سورج جو ہیں وہ تو ویسے بھی اپنی گردش میں رہتے ہیں لیکن یہاں پہ پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی میری طرح آوارا ہیں اپنے محبوب کو تلاش کر رہے ہیں تو یہ حسن تعلیل ٹھیک ہے علت بیان کرنا اس کے بعد جو اگری جو ٹائپ ہے سنت تزمین ٹھیک ہے زم زم کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا تزمین کے لوگ بھی معنی شامل کرنا کہ ملا دینا جگہ دینا جبکہ اسطلاح شیر میں کسی شائر کے کسی شیر یا مصرہ یا قرآن کی ایک آیت یا حدیث کے ٹکڑے کو اپنے کلام میں شامل کر لینے کا نام کیا ہے تزمین ہے شائر جب کسی دوسرے شائر کے کلام شیر یا کسی مصرہ سے متاثر ہوتا ہے تو اس میں کچھ اضافہ کر کے اسے اپنا بنا لیتا ہے جیسے مثال کے طور پر غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسے آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں اب یہ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں یہ کیا ہے یہ ناسے کا ایک شیر ہے لیکن غالب اس کو اپنے شیر میں استعمال اس طرح سے کرتا ہے کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسے اپنا بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں میں کیا کہوں کہ کون ہوں سودا بقول درد جو کچھ کے ہوں سہوں غرض آفت رسیدہ ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو لائن ہے یہ لائن بیسیکلی میر درد کی ہے لیکن جو مرزا سودا ہیں وہ اپنے ایک شیر کے اندر اس لائن کو کیا کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد جو اگلی جو سنت ہے that is سنتِ لف و نشر لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا سنتِ لف و نشر دو اجزاء کا مجموعہ ہے پہلے شاعر دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ذکر کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں لف کہتے ہیں یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے لپیٹتا ہے پھر انہی چیزوں کی مناسبت کو بغیر تائین کے کیا کر دیتا ہے بیان کر دیتا ہے یعنی اس کو کیا کر دیتا ہے وہ نشر کر دیتا ہے مناسبات کو بغیر تائین کے بیان کرنا لف و نشر کی شرط ہے اگر لف کی ترتیب سے نشر کی ترتیب مختلف ہو تو اسے لف و نشر غیر قریب کہا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر سب ایک سب آگ ایک سب پانی ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ دل عذاب ہیں دونوں اب یہاں پر کیا ہے کہ پہلے مصرے میں آگ اور پانی کا ذکر ہے جبکہ دوسرے مصرے میں پہلے دیدے کا پھر دل کا ذکر ہے یعنی آگ کا تعلق دل سے ہے اور پانی کا تعلق دل سے ہے وہ دیدہ سے ہے دیدہ یعنی کہ آنکھ تو یہ ہوتی ہے سنتِ لفو نشر اچھا نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہیں نہ آنکھیں نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا پہلے مصرے میں ہمت دل اور آنکھیں ہمت اور اس کے علاوہ دل اور آنکھیں یہ کیا ہے یہ لفو ہے اور اس کے بعد ڈھونڈا اور اس کے بعد پایا نہ سمجھا نہ دیکھا تو یہ کیا ہے جو چیز پہلے پوائٹ نے لپیٹی ہے اسی کو بعد میں کیا کر رہا ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے تو یہ ہوتی ہے لفو نشر اس کے بعد ہے سنتِ تجنیز تجنیز جنس سے ہے جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز تجنیز سے مراد ہے دو الفاظ کا تلفز متشابہ ہونا ٹھیک ہے اور معنی میں مختلف ہونا جیسے نواسی اب نواسی جو ہے وہ ایٹی نائن کو بھی کہا جاتا ہے اور نواسی جو ہے وہ بیٹی کی بیٹی کو بھی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے چارہ چارہ گھاس کو بھی کہا جاتا ہے اور چارہ جو ہے یہ مطلب میرا کوئی چارہ نہیں لگا میرا کوئی بس نہیں چلا اور اسی طریقے سے محرم اور محرم ٹھیک ہے محرم جو ہے وہ مہینہ ہے اور محرم جو ہے وہ جاننے والا اچھا قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم مرہم یعنی کہ جو بینڈج ہوتی ہے حسرت یہ رہی جی ہی کی جی میں گئے مرہم مرہم کہ ہم مر گئے اب دیکھیں مرہم اور مرہم ایک شیر ہوتا تھا کہ مرہم نہ ملا مرہم کی جگہ مرہم گئے ایک بے وفا کے زخموں پہ مرہم لگانے ہم گئے مرہم نہ ملا مرہم کی قسم مرہم کی جگہ مرہم گئے تو اب یہ کیا ہوتی ہے یہ بیسیکلی سنت تجنیس ہوتی ہے تو آج ہم نے جو ہے وہ جو علم بطی ہے اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ جو ٹرمینالوجز تھیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم علم کنایا کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد مجازم مرسل کے حوالے سے ہماری ڈسکرشن ہوگی ڈسکرشن کو ضرور چیک کیجئے گا کیونکہ اردو کے جتنے بھی ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں سیلو بیسٹ ان تمام کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو ایک ہی لنک کے اندر آپ کو مل جائیں گے اس کو جا کے ضرور چیک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ